سنسد کی مونسون ستر کے تیسرے دن بھی ہنگامے کے آثار ہیں کانگریس نے آج للد گیٹ اور ویابم پر سغن پرستار دیا ہے کانگریس نیتا پرموت تیواری نے یہ نوٹس دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھے دو دنوں سے سنسد میں سوشمہ کے استیفے پر زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے دو دنوں میں سنسد میں کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے ہمارے بیورو چیف راکیش کمار سنگھ نے بات کی پرموت تیواری سے ہماری رنڈیت بڑی اسپس ہے ساری باتیں صاف ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ للد موڈی کو جو ٹانجٹ بیزہ دلائے گیا ہے اس میں سارے نیموں کا سنبیدھان کا پرمپراؤں کا جو تدھان منطری کو بشواس میں لینا تھا جو گرہ منطری کو بشواس میں لینا تھا جو وہاں کے ہائی کمیسنر کو بشواس میں لینا تھا اپنے بیدے سچی کو پسوال لینا تھا نہیں لیا گیا ہے اس لئے ایک ہی راستہ ہے سسمہ جی تاکپد نے بس اندرہ جی اور سوراج سنگھ گمپیر رستاچار کے عروب لگ بک ثابت ہیں انہیں تب تک پت پر نہیں رہنا چاہے جب تک جاج نہ ہو جائے لیکن جس طرح سے سسمہ سوراج کی اور اس کے بعد اتراکھنڈ کے سی ایم کے جس طرح سے ان کے عدیکاری پر جو عاروپ لگے اس پر کیا ہے ہاں منہ سنا ہے کہ گجرات کی ایڈر کے ایک عدیکاری گجرات کے تو اب گجرات کی ایڈر کے ایک عدیکاری پہ اسٹنگ ہو رہا ہے وہ بھی فرجی یا صحیح یا غلط تو کیا کریں میں گجرات پہ کسی سے اسطیفہ مانگ لوں یا اس کے خلاب جانچی بات کروں میری بات سنجھے تھانسے اسٹنگ آپریشن جو ہے اس پہ بڑی اسطیت سات کی ہے پترہ کھن کی سرکار لیکن ہماری نیتی نہیں ہے جب نیتی نہیں تو اسٹنگ آپریشن مجھے تو اچھت نہیں لگا کانگریش نے کوئی نوٹیس دیا ہے میں نے دیا ہے خود دیا ہے اور لوگوں نے دیا ہوگا جس پہ ہم اپروپیٹ ایکشن کی مانگ کر رہا ہے میں ایک جوئنگ کہنا چاہتا تو یہ تھے کانگریش کے بریشنے تھے پرمتیوارے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کانگریش کی رینڈیل صاف ہے کہ جس طرح سے سوسما سوراج پر جو آروپ ہیں ان کے خلاف خوش کاروائی ہونے چاہیے کانگریش گنگا کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیوٹیلے